الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مفرد کی تقسیمات کو پڑھا تھا کل ہم مفرد کی تین تقسیمات میں سے دو تقسیم کو پڑھ چکے ہیں آج ہم تیسری تقسیم کو پڑھیں گے یعنی معنی کے وحدت اور کسرت کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم معنی کے وحدت اور کسرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام اس اعتبار سے لفظ مفرد کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک متحد المعنی نمبر دو متکثر المعنی متحد المعنی وہ لفظ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو جیسے زید لفظ زید کا ایک ہی معنی ہے یعنی ذات زید لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضعہ کیا گیا ہے اس کا ایک ہی معنی ہے یہی معنی ہے اسی وجہ سے یہ متحد المعنی کہلائے گا نمبر دو متکثر المعنی وہ لفظ مفرد جس کے ایک سے زائد معنی ہو جیسے لفظ عین اس لفظ کے کئی معنی ہیں مثلا آنکھ پانی کا چشمہ جاسوس گھٹنا وغیرہ آپ نے دیکھا لفظ عین کے کئی معنی ہے اسی وجہ سے یہ متکثر المعنی کہلائے گا پھر ہم متحد المعنی اور متکثر المعنی کی اقسام کو پڑھیں گے متحد المعنی کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک علم نمبر دو متواتی نمبر تین مشکک علم وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو اور وہ متعین اور خاص ہو جیسے زید اب دیکھیں لفظ زید اس کا ایک ہی معنی ہے یعنی ذات زید اور یہ متعین بھی ہے خاص بھی ہے لفظ زید یہ ایک شخص کے لئے قضاء کیا گیا ہے ایک شخص کا نام ہے اسی کے ساتھ یہ خاص ہے اور اسی کے لئے متعین ہے لفظ زید سے کوئی بکر یا خالی تو اگر آپ نہیں سمجھ ماتے یا لفظ زید بولنے سے ہمیں کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آتا بلکہ جس کے لئے اسے خاص کیا گیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے یعنی لفظ زید یہ ایسا مفرد معنی ہے جو متعین اور خاص ہے نمبر دو متواتی متواتی تواتو سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی یعنی ڈشنری کے اعتبار سے معنی پورا پورا صادق آنا متفق ہونا ہے پورا پورا صادق آنا اور متفق ہونا ہے اور استلح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد جس کا معنی متعین اور خاص نہ ہو بلکہ بہت سارے افراد پر برابر برابر صادق آئے جیسے انسان کہ یہ اپنے تمام افراد زید عمر بکر وغیرہ پر مساوی طور پر یعنی برابر طور پر صادق آتا ہے یہ نہیں کہ زید پر انسان کا صدق آولا ہے اور پہلے پہلے ہو اور عمر پر غیر آولا ہو اور بعد میں ہو ایسا نہیں ہے لفظ انسان ہے اس کا صدق اس کے جتنے بھی افراد ہیں جس طرح لفظ انسان مرد پر بھی صادق آتا ہے اس طرح عورت پر بھی صادق آتا ہے جس طرح بچے پر صادق آتا ہے اس طرح بڑھے پر بھی صادق آتا ہے جس طرح لفظ انسان زید پر صادق آتا ہے اس طرح عمر بکر خالد وغیرہ پر بھی صادق آتا ہے اور اس صادق آنے میں سب برابر ہیں چاہیے بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو خالد بکر سب برابر ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ لفظ انسان پہلے صادق آتا ہو یا زیادہ صادق آتا ہو اور دوسرے پہ بعد میں صادق آتا ہو یا کم صادق آتا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ انسان ہونے میں لفظ انسان تمام میں مصابی طور پر تمام میں برابری طور پر صادق آتا ہے اسی وجہ سے اسے متواتی کہتے ہیں نمبر تین مشکک مشکک کا لوگوی معنی ہے شک میں ڈالنے والا اور اسطلح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو لیکن متعین اور خاص نہ ہو بلکہ وہ بہت سارے افراد پر ایسے صادق آتا ہے کہ بعض پر اشد اور بعض پر اضعف ہو بعض پر پہلے بعض پر بعد میں جیسے وجود ابیز اسود توویل وغیرہ الفاظ وضاحت خود مصنف کر رہے ہیں وضاحت وجود لفظ مفرد ہے اور یہ بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے مگر یہ سب پر برابر برابر صادق نہیں آتا جیسے وجود باپ کا بھی ہے اور بیٹے کا بھی مگر باپ کا وجود پہلے ہے اور بیٹے کا بعد میں ایسے ہی سفیدی کا اطلاق کے بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم جیسے ہاتھی کی دانت میں سفیدی کم ہے جبکہ برف میں زیادہ اسی طرح توویل وغیرہ میں کوئی زیادہ لمبا ہوتا ہے کوئی کم لمبا ہوتا ہے اس میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں توویل اور موٹا ہونا پتلا ہونا لمبا ہونا چھوٹا ہونا یہ سب جو ہیں اس میں کمی بیسی ہو سکتی ہے سب پر یہ برابر صادق نہیں آتے جس کی وجہ سے انہیں مشکک کہتے ہیں صلو علی الہبیب صلو اللہ تعالی علی محمد